ہماری ٹریننگ دورہ خاص کی مزفرہ باد میں ہوئی اور وہ دکن میں ہوئی اسی دوران زکی اور عمال لکھوی آئے اور انہوں نے ہم سب کوئی کٹھا کیا میدان میں اور پوچھا کہ بھئی کسی کا کوئی سوال ہو تو سارے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے کسی نے سوال نہیں کیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو نصیت کرتا ہوں انہوں نے ہمیں نصیت کی کہ آپ کی ٹریننگ ہے سخت ہے اس میں کسی نے بھاگنا نہیں اور استقامت سے ڈٹے رہنا اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم کشمیر میں جہاد کریں گے اس کے بعد وہ چلے گئے اور اس کے بعد فروری اور مارچ دوہزار سترہ ہمارا دورہ امبور میرا دورہ خاص ادھر حافظ سعید آئے اور وہ لشکر والوں سے ملے اور اس کے بعد وہ چلے گئے اور ہم بھی ان سے ملے اچھا تمہارے جو کمانڈر تھے وہاں پر ٹریننگ میں کون کون تھے استاد ہماری جو برفانی ٹریننگ ہے اس میں ہمارے ہزیفہ بھائی ہو گئے کاسیم بھائی تو چکر لگانے کے لیے ویسے ہی آتے تھے اور بابا ساد ہو گئے اور بھی سیکٹروں سے استاد منگوائی تھے انہوں نے جنہوں نے ہماری ٹریننگ چلوای کیا تھا ٹریننگ دیو انہوں نے یہی کہ ہماری دوہزار اٹھارہ میں برفانی کلاس ہوئی برفانی کلاس میں ہمیں برفوں میں رہنا سکھایا کہ برف میں رہنا چلنا سارا سمان ہمارے پاس وہ برفانی کا تھا برفوں کا اور اس کے بعد جی پی ایس ویرلیس اس کی ہمیں دوبارہ سے پریکٹس کروائی اور نشانہ بازی فائر برسٹ فائر بھی کروائے آڑ میں فائر کرنا بھی سکھایا یہ دو مہینے ہماری جو مزفرہ باد کے ایف سی میں برفانی کلاس چلی